بسم اللہ الرحمن الرحیم اس درس کے مخریر ہیں فضلت الشیخ مقصود الحسن الفائزی حفظ اللہ اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا اندھن انسا ہے انسان اور پتھر ہیں جس پر سخت دل مضبوط فرشت مخرر ہیں جنہیں جو حکم اللہ تعالیٰ دیتا ہے اس کے نافرمانے نہیں کرتے بلکہ جو حکم دیا جائے بجا لاتے ہیں تو گھر کی اصلاح کے لیے دعا کا دامن پکڑنا بہت ضروری ہے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ شرط ہے کہ انسان دعا کے جو آداب ہے اس کا احتمام کرے یعنی دعا کرنے والا علالعلان فواحش منکرات اور کبائر کا ارتکاب نہ کرتا درہا سوچیں ایک طرف تو نماز چھوڑتا ہے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے دوسرے طرف اللہ تعالیٰ سے ماغ بھی رہا ہے اس سے بڑا بدبخت انسان کون ہوگا جو اپنے کفیل کی دکان کا مال اٹھا کے سارا دوسرے کو دے دیتا ہے اور پھر کفیل سے تنقابی مارکتا ہے اس سے بڑا بدبخت انسان کون ہوگا اور اس کی مولاد کیسے پوری ہوگی تو ضرور یہ ہے کہ علالعلان فواحش کا ارتکاب نہ کرتا ہو حرام کمائی سے پرہید کرتا ہو تو اگر اس کے اسلوب استعمال کرتا ہے انسان اور آداب کو ملہود رکھتا ہے تو اس کی دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھئے میاں ہیں یا بیوی ہیں میاں ہیں یا بیوی ہیں جن سے عمومی طور پر گھر بنتا ہے یہ ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنے کا فریضہ قطع نہ چھوڑیں دونوں ایک دوسرے کے آئینہ ہیں میاں اپنی حقیقی صورت اپنی بیوی کے آئینے میں دیکھیں اور بیوی اپنی حقیقی صورت میاں کے آئینے میں دیکھیں اس لیے کہ عمومی طور پر انسان کو اپنی گلتی کم نظر آتی اپنی گلتی کم نظر آتی ہو دوسرے کے گلتی بہت بڑی لگتی اپنے انسان خوافرد نماز ہی کیوں نہ چھوڑتا ہو لیکن دوسرے کے دیکھ لیا وہ سنت نہیں پڑھا اس کے اوپر فرنوں کے لئے اٹھا جائے گا کہ دیکھو یہ سعودی لوگ تو سنت بھی نہیں پڑھتے ہیں اور اپنے جائے فردیں بھی چھوڑ دیتے ہیں ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کہتے ہیں ہمارے بہت سے لوگ یہ سعودی لوگ تو سنت بھی نہیں پڑھتے ہیں اور اپنے جائے فردیں بھی چھوڑ دیتے ہیں ہے گی نہیں دیکھو پہلے اپنے تو عرض کرنے کے مقصد کی انسان کو اپنی گلتی کم نظر آتی ہے ایک آئینہ بنے کہ مرد اگر کوئی کوتا ہی بیوی کے اندر دیکھتا ہے تو اس پر ناراض ہو اسے سمجھائے جس طریقے سے بیوی اگر کوئی کوتا ہی مرد کے اندر دیکھتی ہے تو اسے منع کرے اور سمجھائے حالانکہ معاملہ ہمارے ماحول میں اس کے بالکل برقصہ ہے اگر میاں صاحب کے بارے میں عورت سے کوئی کوتا ہی ہو گئی ہے تو اس پر اتنے غصہ ہوں گے کہ مارنے پر تیار ہو جائیں گے اور اگر نماز نہیں پڑتی ہے تو اس کی کوئی پرواہ انہیں نہ ہرہ کرتی بساوقات ایک میاں کے عقب میں سالوں بیوی رہ جاتی ہے لیکن اسے نماز کا حق نہیں دیا جاتا ہے کی نہیں ہے سالوں سال میاں گزر جاتے ہیں نماز نہیں پڑتے ہیں لیکن بیوی اس پر ناراض نہیں ہوتی اس کے پر خلاف اگر دنیا کا کوئی معاملہ آ جائے تو اس پر کتنے ناراض ہوتے ہیں جبکہ شریعت کا کیا حکم ہے دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اصلاح کے بارے میں کس طریقے بیان فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میاں رات کو نماز پڑھنے کے لیے اٹھتے ہیں کس کی تحجد کی نماز نماز کے لیے اٹھتے ہیں اور اپنی بیوی کو بھی اٹھاتے ہیں اور اگر نہیں اٹھتی تو اس کے چہرے کے اوپر پانی کا چھیٹا مار دیتے ہیں ہے کی نہیں اور اگر میاں اٹھتی ہے رات میں نماز پڑھنے کے لیے عورت اٹھتی ہے رات میں نماز پڑھنے کے لیے اور اس کے میاں نہیں اٹھتے ہیں تو وہ ان کے چہرے پر پانی کے چھیٹے مار دی تو ایسے لوگوں پر اللہ تعالی رحم فرماتا ہے ایسے لوگ کون ہیں جن کے اوپر اللہ تعالی کی رحمت ہوتی ہے دیکھئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں بھی جو چیز انسان کے اوپر واجب نہیں ہے یعنی تحجد نماز پڑھنا واجب ہے نہیں واجب ہے لیکن آپ نے کیا بھیان فرمایا کہ بیوی اٹھتی ہے اور میاں نہیں اٹھتے تو بیوی کا فرد بنتا ہے کہ میاں کو جگائے بعد سے نہیں اٹھ رہے ہیں جیچھوڑ لے سے نہیں اٹھ رہے ہیں تو چہرے کے اوپر پانی کے چھیٹے مارے اسی طریقے سے میاں کا بھی معاملہ آئے تو چھے جائے کہ اگر جہاں فرائل چھوٹ رہے ہوں یہاں پر واجبات ترک ہو رہے ہوں جہاں پر حرام چیزوں کا ارتکاب ہو رہا ہو وہاں پر ایک دوسرے ایک ذمہ داری نہیں ہے ہے گی نہیں ذمہ داری بہت بڑی ذمہ داری ہے اس لیے اگر بیوی نماز نہیں پڑھتی ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میاں سے سوال کرے گا اور اس پر ان کی گریفت کرے گا اور میاں نہیں پڑھتے ہیں تو قیامت دن اللہ تعالیٰ بیوی سوال کس پر اس کی گریفت کرے گا دونوں اس کے ذمہ دار ہیں تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ گھر کی اصلاح کے لیے ضروری یہ ہے کہ ایک دوسرے کے خیرخار ہیں نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں اس کے ساتھ ساتھ گھر کی اصلاح کے لیے یہ ایک چیز بہت ضروری ہے جو عام طور پر حتیٰ کی دیندر لوگوں نے چھوڑ دیا ہے پڑھے لکھے لوگوں نے چھوڑ دیا ہے وہ کیا ہے گھر کے اندر دینی تعلیم کا احتمام ضرور ہونا چاہیے ہم صرف مدرسے کے اوپر کفایت اور قناعت کر لیتے ہیں ہے کہ نہیں اپنے گھروں کے اندر علمی مجلس مذاکرے کی مجلس ذکر کی مجلس کم ہی لوگ معاقید کیا کرتے ہیں حالانکہ گھر کے اندر دینی مجلس کا انعقاد بہت ضروری ہے اللہ کے رسول شلاللہ علیہ وسلم کا فرمانہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایہا الذین آمنون قو انفسکم و اہلیکم نارا اے لوگوں اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو کس سے بچاؤ آگ سے بچاؤ آگ سے کیسے بچاؤ صحابے اکرام اس کی تفسیر کرتے ہیں کہ انہیں بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو نیک کام بتمجھاؤ انہیں اور برے کام سے انہیں منع کرو حتیٰ کہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ علموہم و عدبوہم علموہم و عدبوہم انہیں دعلیم دو اور ان کی ٹھکائی بھی کرو ان کی ٹھکائی بھی کرو انہیں تعلیم دو یعنی اگر سیدھے نہیں مانتے ہیں سیدھے نہیں پڑتا ہے بچہ عورت نماز نہیں پڑتی ہے تو مرد کا حق بنتا ہے کہ اسے مارے اگر سیدھے نہیں مانتی ہے لیکن کھانے میں نمک کم ہو گیا تو اس پر ضرور مار دیں گے ہے نا لیکن نماز نہیں پڑھی عورت نے تو کیا کروں بہت بار سمجھایا مانتی ہی نہیں یہی تو کہہ دیتے ہیں لیکن کھانے کے بارے میں کوئی نہیں کہہ دیا آپ نے ایسا کہ نمک کم ہو گیا چلو بھائی بہت بار سمجھا لیکن سمجھ ہی میں نہیں آتا ایسی بے وقوف اور بے عقلی ہے کہ آج تک نمک کا انتظا کر ہی نہیں پائی کوئی کرتا ہے ایسا پتہ ہیں کوئی کرتا ہے ایسا اللہ ما شاء اللہ کوئی ہزاروں میں اللہ کا ولی ہو کوئی کرتا ہو تو ورنہ ماتھے کے اوپر فورم ایک سو گیارہ کے نشان غصے کے بن جایا کرتے ہیں کہ ہاں نمک کیوں زیادہ ہو گیا پانی کیوں زیادہ ہو گیا اردن کے پر کی بات نہیں تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ گھر کی اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے ماتحد جو لوگ رہ رہے ہیں ان کی تعلیم اور تربیت کا احتمام کیا جائے اس کا ثواب بیان کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاہ پڑا ہے بخاری شریف کے اندر روایت ہے کہ تین قسم کے لوگ وہ ہیں جنہیں قیامت کے دن دوہرہ آجر ملے گا ڈبل آجر ملے گا تین قسم کے لوگ وہ ہیں جنہیں قیامت کے دن ڈبل آجر ملنے والا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اور آپ کو بھی ان میں سے کسی میں بنا دے ایک میں تو بنا دے کہ نہیں بننا چاہتے ہیں آپ لوگ لیکن صرف زبان سے بننا چاہتے ہیں کہ کام کر کے عمل کر کے بننا پڑے گا ورنہ زبان سے تو ہر آدمی بننا چاہتا ہے آپ نے کیا بیار فرمایا تین قسم کے وہ لوگ ہیں جنہوں کو ڈبل آجر ملنے والا ہے پہلا وہ شخص پہلا وہ شخص جو کسی اور نبی پر ایمان رکھتا تھا پہلا وہ شخص جو کسی اور نبی پر ایمان رکھتا تھا اور نبی پر ایمان رکھتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بارے میں سنا تو آپ پر بھی ایمان لیایا تو اس سے ایک عجل تو پہلے نبی پر ایمان کے بارے ملے گا اور دوسرا آجر اس نبی پر ایمان کے بارے میں ملنے والا ہے نا یہ تو پہلا شخص ہوا ظاہر بات آپ سے لوگ سمجھیں کہ بھائی یہ تو آؤٹ ہو گیا یہ تو ہم نہیں بن سکتے یہ تو معاملہ بالکل ہم سے دور ہے اس لیے کہ ہم تو اسی نبی کے درمیان اسی نبی کے امت میں پیدا ہو گئے ہیں لیکن وہ بن سکتے ہیں دوسرا وہ شخص ہے جو غلام تھا اپنے مالک کا بھی حق ادا کرتا رہا اور اللہ تعالیٰ کا بھی حق ادا کرتا رہا اپنے مالک کا بھی حق اس نے ادا کیا اور اللہ تعالیٰ کا بھی حق اس نے ادا کیا اسے بھی ڈبل عدل ملے گا اور یہ ہم میں کے کچھ لوگ یہ کر بھی سکتے خصوصاً وہ نوکری پیشہ لوگ جن کی نوکری اور ڈیوٹی بڑی سخت ہے یہ رہے بڑی مشکل ڈیوٹی دینی پڑتی ہے سولہ سولہ گھنٹے تدرہ تدرہ گھنٹے بارہ بارہ ڈیوٹی دینی پڑتی ہے ظاہر بات عبادت کا وقت ان کے پاس کم ملتا ہے اور نوکری چھوڑتے ہیں تو کھانے پینے کا مسئلہ ہے تو وہ لوگ اگر چاہلیں کہ حد تل امکان اپنے کفیل کا بھی اقدا کر رہے ہیں اپنے مالک کا بھی اقدا کر رہے ہیں چاہے یہاں پر آئیں یا ہندوستان پاکستان اور کئی پر بھی ہیں جو ذمہ داری ان کے اوپر ہے اسے مکمل طور پر آدھا کر رہے ہیں اور حد تل امکان جو کچھ ہو سکتا ہے اپنی عبادت کو بھی آدھا کر رہے ہیں اس لیے نہیں کہ بھائی ترابی کیوں نہیں پڑتے آپ کیا کہوں کفیل کہتا ہے چلو فردرماد پڑھ کے دکان کھول دیا کرو بہانہ کرتے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ جب آپ دکان بند کر کے جاتے ہیں دکان بند کر کے جاتے ہیں سونے سے پہلے تو آپ پڑھ تو سکتے ہیں ہی نہیں پڑھ سکتے ہیں آپ کے لیے سونے سے پہلے فلمیں دیکھنے کے لیے وقت مل جاتا ہے کی نہیں ملتا ہے گپ کرنے کے لیے وقت ہے مل جائے کرتا ہے ہر کام کے لیے وقت مل جائے گا لیکن چار رکعات دو رکعات پڑھنے کے لیے وقت نہیں ملے گا اگر انسان نکالے ملے گا نہیں ملے گا مل سکتا ہے تو یہ ایسی چیز ہے جو آپ بھی حاصل کر سکتے ہیں کہ اللہ کے عباد کا بھی حق ادا کیجئے اور اپنے ذمہ دار کے بھی ڈیوٹی کا حق ادا کیجئے اگر یہ بھی کہیں کہ ہم سے نہیں ہو سکتا تو تیسری چیز کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ وہ شخص جس کے قبضے میں ایک لونڈی ہے لونڈی جانتے ہیں نا لونڈی کو جانتے ہیں نا آتھ کر کہیں پائی جاتی ہیں جی نہیں پائی جاتی کچھ لوگوں نے پہلے تو ہاں کر دیا لیکن جب ہم نے پوچھا کہیں پہے تو خاموش ہو گئے اس کا مطلب لونڈی کے صحیح تصور ان کے ہاں نہیں ہے لونڈی وہ عورت جو خریدی اور بیچی جاتی تھی جو سلسلہ آج آج دنیا سے ختم ہو چکا ہے آج دنیا سے ختم ہو چکا ہے کہیں بھی خرید و فروغ انسانوں کی خرید و فروغ تو آج جائے نہیں ہے قانونی اعتبار سے غلط ہے تو آپ نے فرمایا کسی کے پاس لونڈی ہو اس کی اچھی تربیت کرتا ہے اس کو اچھا سکھاتا ہے ہیک نہیں ہے اس کو کھلاتا بلاتا بھی اچھا ہے اور بڑی ہوتی ہے تو اس کو آزاد کر کے اس سے شادی کر لیتا ہے تو اسے بھی ڈبل آزار ملنے والا آئے اب آپ سوچیں یہ کام تو آپ آسانی سے کر سکتے ہیں جب یہ ایک لونڈی گئر ہے آپ کی بچی نہیں ہے اس کی تعلیم و تربیت اور کھلانے پھرانے کا یہ عجرہ آپ کو مل رہا ہے تو اپنی بیوی اور اپنی بچی کی تعلیم و تربیت میں آپ کو کیوں عجرہ نہیں ملے گا اس سے دا عجرہ آپ کو ملنے والا ہے تو عرض کرنے کا مقصد گھر کی اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے گھر کے اندر تعلیم و تربیت کا بھی احتمام کرے اور گھر کی اصلاح کے لیے ایک اور چیز ہے ہمارے ہاں مثل مشہور ہے آپ کے ہاں بھی ہوگا کہ ہتھے لی دونوں ہاتھ سے بجھتی ہے تعلی جو ہے ہتھے لی شٹکھانا جیسے کہتے ہیں دونوں ہاتھ سے چڑکتی ہے ایک ہاتھ سے نہیں چڑکتی ہیں ہے نا تعلی دونوں ہاتھ سے بجھتی ہے ایک ہاتھ سے نہیں بجھتی اس کا کیا مطلب ہوتا ہے مطلب یہ ہے ایک دو آدمی کہیں پر اگر ہائیں رہتے ہیں ایک ساتھ تو وہ دونوں مل کر کے کوئی کام کریں گے تو کام اچھی طریقے سے چلے گا ایک آدمی بڑا کام کرنا چاہے لیکن دوسرا اس کے ساتھ کام کرنا ہی نہیں چاہتا ایک آدمی بہت ملنا چاہے لیکن دوسرا اس کے قریب آنا ہی نہیں چاہتا تو دونوں کے ساتھ چل پائے گا نہیں چل پائے گا یہی مثال آپ گھر کے لیے بھی رہ لیے گھر کی اصلاح میاں بی بی دونوں سے مل کر کے ہو گئی اکیلے سے نہیں ہو سکتی ہے گھر کی اصلاح میاں بی بی دونوں سے مل کر کے ہو گیا اکیلے سے نہیں ہو سکتی ہے یعنی یہ نہیں کہ میاں صاحب اس گھمنڈ اور فخر میں رہے کہ ہمارا کام تو باہر سے کما کر کے لیانا ہے ہے کہ نہیں ہے اور بی بی صاحبہ اس گھمنڈ میں نہ رہے کہ تم تو گھر میں بیٹھے رہتے ہو میں تو نوکری کر کے آتی ہوں کھانا کو نہیں تیار کیا یہ اگر تصور رہا تو گھر کے اندر سکون کبھی بھی نہیں کر سکتا جب تک ایک دوسرے کی مجبوری ہے جب تک ایک دوسرے کی مجبوری ہے تب تک تو ساتھ چلے گا ورنہ ساتھ چلنے والا نہیں ساتھ کب چلے گا جبکہ دونوں ایک دوسرے کے دخ درد کے اندر شریف ہوں یہ نہ سوتے کہ یہ تو اس کی ذمہ داری ہماری یہ ذمہ داری نہیں ہے نہیں دونوں ہر ایک کی ذمہ داری کو اپنی ذمہ داری محسوس کریں ذرا سوتے ہیں نبی اکرم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے انسان اور کون ہوگا بخاری شریف کے اندر ہے قاسم انہیں محمد ابن عبی بکر بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول سے تم گھر میں کیا کرتے تھے ظاہر بات اللہ کے رسول سے جس کو محبت ہے وہ آپ کے اندر اور باہر ہر عمل کو دیکھنا چاہے گا تاکہ اس کو بارے معلومات حاضر کرے اور ہو سکے تو اس کے مطابق عمل کرے تو پوچھا آپ کا گھر کے اندر کیا عمل رہا کرتا تھا تو حضرت عائشہ نے بیان فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کانا فی محنت اہلہی اپنے گھر والوں کی خدمت میں رہا کرتے تھے بکری دوہ لیا کرتے تھے جوتہ ٹوٹ گیا تو اسے چپل ٹوٹ گیا اسے سی لیا کرتے تھے اگر کپڑے کے اندر چیلر وغیرہ پڑ گئے ہیں تو اسے صاف کر لیا کرتے تھے یعنی اپنا کپڑا بھی دھولتے تھے اور اپنی بکری کو بھی دھولیا کرتے تھے درہاں سوچیں کہ ہم میں سے کوئی دوسرا ہو اگر اسے کہا جائے کہ برطن کے اندر گلاس پڑے وہاں بیشن میں گلاس پڑے جا کر کہ دھول لاؤ تو اپنی لئے عائب محسوس کرے گا کہ ہم ڈاکٹر صاحب ہیں مولانا صاحب ہیں ہم فلاں ہیں ہم جا کر برطن دھولیں ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ہے تو اس طریقے سے کام نہیں جلتا ہے امام ترمیدی رحمہ اللہ اپنی کتاب شمائر کے اندر ہیں امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب عدب المفرد میں نکل کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول حضرت عائشہ نے کیا بیان فرمایا کان بشرم من البشر ارے بھائی عام انسانوں کے طریقے سے آپ بھی ایک انسان تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام انسانوں کے طریقے سے ایک انسان تھے اپنے گھر والوں کے خدمت میں رہا کر دیتے یہاں یہ ہے کہ اگر میاں صاحب کماتے ہیں اور عورت گھر میں رہتی ہے تو گھر کا کوئی کام میاں صاحب آسانی سے کرنا نہیں چاہتے گھر کا کام پڑا ہے دوستوں سے ملاقات ہو رہی ہے ساتھیوں سے ملاقات سب کچھ ہو رہا ہے لیکن گھر کے اندر آلماری کا دروازہ اکھڑ گیا ہے اسے صحیح کرانے کے لئے وقت ان کے پاس نہیں ہے صحیح کرانے کے لئے ان کے پاس وقت نہیں ہے تو اس طریقے سے کام نہیں جلتا گھر کی اصلاح کے لئے ضروری یہ ہے کہ میاں اور بیوی دونوں ایک ساتھ مل کر کے کام کریں اس طریقے سے گھر کی اصلاح ہو سکتی ہے اچھا بات لمبی نہ ہو ایک مخصر بات کہہ کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں جو بڑی اہم چیز ہے ہر انسان یہ سوچے کہ اپنے گھر کے اندر اپنے گھر کے اندر ایک چھوٹی سی لائبری ری قائم کرے ایک چھوٹی سی لائبری ری قائم کرے باہر گیا لاہور گیا کراچی گیا بامبے گیا دلی گیا ریاض گیا کہیں بھی گیا یعنی کسی بڑے شہر میں گیا واپس آ رہا ہے ہم اس کا تو بڑا احتمام کرتے ہیں کہ چاکلیٹ لے آئے بسکوٹ لے آئے یہ لے آئے بچوں کے لئے ہے گا نہیں لیکن کبھی یہ سوچتے ہیں کہ اپنی بیوی کے لئے اپنے بچے کے لئے کوئی بہترین سی کتاب خرید کر کے لے آئے حدیعہ کتاب میں دے دیا کہ صاحبہ آپ کے لئے یہ کتاب حدیعہ کتاب میں لائے ہوں کبھی یہیسا ہوتا ہے اللہ ماشاءاللہ اللہ ماشاءاللہ ہے گا نہیں سمجھدار ہے وہ عورت تو اس بارے میں سوچے گی رکھیں رہے کہ ہاں میرے لئے کتاب آئی ہے اسے کھول کے ضرور کبھی نہیں کبھی پڑھے گی ہے گا نہیں تو انسان کو اپنے گھر کے اندر ایک چھوٹی سی لابری ضرور قائم کرنی چاہیے جس میں ضرورت کی کتابیں ہیں مثال کے طور پر عورتوں کے مطالق جو فتوے ہیں اس سے مطالق کتابیں ہیں آت کا ماشاءاللہ پڑھائی جاتی ہیں کتابیں ہے گا نہیں ان کے عموی طور پر جو مسائل ہیں اس سے مطالق کتابیں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت ہو کوئی چھوٹی سی ایک تفسیر ہو صحابیات سے اُن کے واقعات جو ہیں اس سے مطالق کوئی کتاب ہو اور اللہ کا شکر ہے کہ دوسری زبان کے مقابلے میں اگر عربی زبان کو الگ کر دیا جائے تو دین کا جتنا مادہ اردو زبان موجود کیا دوسری زبان موجود نہیں بلکہ بہت سی ایسی بحوث باتیں ہیں کہ آپ عربی زبان میں ڈھوٹی آپ کو نہیں ملے گی لیکن اردو زبان میں وہ چیز موجود ہے تو کوئی بھی موضوع آپ اردو زبان میں ڈھوٹنا جائے آپ کو مل جائے گی خاص طور پر اگر آپ دس پندرہ بیس پچیس پچاس سو کتابوں کا ایک چھوٹا سا مکتبہ اگر قائم کرنا چاہتے ہیں تو ضرورت کے مطابق آپ جائیں گے زیادہ کوئی پیسے بھی نہیں لگتے زیادہ پیسے نہیں لگتے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ضروری ہے کہ ہر گھر والے ہمارے ہندوستان پاکستان سے عورتوں سے متعلق بچوں سے متعلق جو ڈائیجش نکلتے ہیں ایک انتظام ہر مہینے اگر ہو سکے ضرور کر دینا چاہیے یا عام جو ڈائیجش آتے ہیں وہ کر دینا چاہیے لیکن فلمی ڈائیجش نہیں فلمی رسالے نہیں آج عمومی طور پر آپ گھروں میں دیکھیں گے کہ یہ پرچے جو نکلتے ہیں کیا ہے رابطہ اس کا نام رکھا ہے اگر نہیں ہے خاتون مشرق ہے خاتون شیطان ہے وہ خاتون مشرق نہیں ہے خاتون مشرق ہے اس قسم کے رسالے آپ کو تو مل جائیں گے لیکن خالیس دینی تعلیم پر مبنی کوئی رسال آپ کو نہیں ملے گا آپ کسی بقالے کے اوپر چلے جائیے آپ اردو میں چاہیے عربی میں چاہیے ہندی میں بھی چاہیے آپ کرلا میں چاہیے آپ کو فلمی دنیا سے مطالق رسالے آپ کو مل جائیں گے لیکن کوئی دینی رسال آپ کو مشکل ہی سے ملے گا کیوں وہ یہ ہے کہ ہم اس کو خریدتے نہیں ہے اور مسئیبت یہ ہے جو لوگ پڑھنا نہیں جانتے وہ بھی وہ رسالوں گلڑتے پلڑتے رہا کرتے ہیں کیوں تصویریں رہتی ہیں دیکھنے میں اچھا لگتا ہے تو عرض کرنے کا مقصد کہ ایسا کوئی رسالہ ہو جو خالی اس دینی تعلیم کے اوپر ببنی ہو خاص عورتوں سے مطالق ہو خاص بچوں سے مطالق ہو واللہ یہ بات جو رسالہ مطالق میں رہا ہے کوئی معمولی چیز رہی اگر انسان اس کے گناہ کے اوپر غور کر لے بخاری شریف کی وہ حدیث جو حد معاقل نصار سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول شلاللہ علیہ وسلم نے ارشاد ترمایا کہ اگر کسی شخص کی دمے داری میں کوئی شخص ہے اور اس کے ساتھ خیانت کرتا ہے تو دن قیامت میں جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا جنت میں نہیں جائے گا اس کے پر جنت حرام ہے اور اس سے بڑی خیانت کیا ہوگی کہ دینی کتاب ہے تو گھر میں نہیں لاتا البتہ فلمی دنیا کی چیزیں اس کے پاس لاکر کر رکھ رہا ہے دینی کتاب ہے تو اس کے کھرم مشکل سے ملے گی دو ریال کی ملتی لیکن نہیں خریدہ جاتا سوچتے ہیں کہیں مخت میں مل جائے تو لے لیں گو لیکن دس دس ریال کی پندرہ پندرہ ریال کی آٹھ ہٹ ریال کی فلمی گاروں کیسے دیکھیں گھروں بڑی پڑی ہوگی ورنہ بیٹھ جائے کسی کے گاڑی پر سوار ہو گیا اندازہ لگا لیجی آپ کہ اس میں قرآن مجید کی کتنی کیسٹیں ہیں اور اگر ہیں تو کتنی کیسٹیں اپنے پیسے سے خریدی ہوئی ہیں تقریر کی کتنی کیسٹیں ہیں اگر ہیں تو کتنی کیسٹیں خریدی ہوئی ہیں اور اس کے بجائے آپ دیکھیں فلمی دنیا کے گانے کیسے کتنی اس میں پائی جائیں گی آخر یہ اپنے اہل ویال کی خیانت تھا نہیں اور کیا ہے اور اس خیانت کا نتیجہ کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ کی دھمکی ہے کہ وہ انسان جنت میں نہیں جائے گا نعوذ باللہ منظر تو عرض کرنے کا مقصد کہ گھر کے اندر دینی لائے بریریے قائم کی جائے دینی کیسٹیں ہوں دینی کچھ کتابیں ہوں بلکہ ایک بار ہم نے سوچا کہ کچھ ایسی کتابوں کا نام لے کر کے لوگوں کے سامنے رکھا جائے کہ ہمارے ہندوستان پاکستان ہمارے ہندوستانی پاکستانی بھائی لوگ والش اپنے سامنے رکھیں اور جب ہندوستان پاکستان جائیں تو وہ کتابیں خرید کر کے اپنے گھر کے اندر رکھیں وہ کام آئے ایک چیز دوسری بات یہ ہے کہ انسان کو اپنا فارغ وقت جتنا ہو سکے اپنے گھر کے اندر گزارنا چاہیے فارغ وقت جتنا مل سکے اپنے گھر کے اندر گزارنا چاہیے کیوں اس لیے کہ اس کی بہت بڑی ذمہ داری ہے یہ بہت بڑی ذمہ داری ان کے اوپر ہے کیوں گھر میں رہیں گے ظاہر بات بچوں کی نگرانی کریں گے کم سے کم اتنا تو ہوگا کہ بیوی کے اوپر سے بچوں کے ایک طرف کھیلانے کا اور گھر کے انتظام کا بوجھ کیا رہے گا بٹا رہے گا اور اگر آپ کہیں کہ ابھی تو کھانا تیار نہیں ہوگا یہ تو ان کا کام ہے بچوں کو کھلانا اور کھانا تیار کرنا ہم دیکھیں تھوڑی دیر اپنے ساتھ کے بیٹھ کے گپ کر لیں اس کے بعد چلے جائیں گے اس کا مطلب نہیں کہ ضروری ملاقاتیں جو ہیں ضروری تیارات جہاں اسے نہ کیا جائے میرا مطلب یہ ہے کہ بلا وجہ کی بکواس جو لوگ بیٹھ کر کے ایک ایک گھنٹے دو دو گھنٹے تین دن گھنٹے بغیر کسی کام کے بغیر کسی مقصد کے کسی ہوتل پر بیٹھ کر کے کسی مجلد بیٹھ کر کے کرتے رہتے ہیں یہ قطعہ شریعت کی نظر میں مناسب نہیں انسان کے پر جتنا وقت فادی بجتا ہے وہ زیادہ زیادہ اپنے گھر کے اندر گزارنا چاہیے کیوں؟ اس لیے کہ اس سے اگر گھر کے اندر فساد ہے تو گھر میاں بیوی کے اندر قربت پیدا ہوگی وہ سمجھیں گے کہ ہاں ہمارے میاں ہمارے بارے میں کچھ اچھا تصور رکھتے ہیں ہماری مدد ہماری خدمت کرنا چاہتے ہیں تو یہ چند باتیں آپ کے سامنے گھر کی صلاح سے متعلق رکھی گئی امید کرتا ہوں کہ اس کے اوپر آپ توجہ دیں گے خصوصاً ایسے وقت میں اس نکتے پر اچھی طریقے سے غور کر لیجئے گا ایسے وقت میں کہ دنیا کی ساری اسلام دشمن طاقتیں اس وقت اسلام کے خلاف ایک اٹھا ہو گئی ہے اور کہیں ہمارے اور آپ کے اوپر ہمارے اور آپ کے ملو ملکوں میں وہ وقت آ جائے جیسا وقت بعد ملکوں میں اس وقت آیا ہوا ہے کہ اذان تو ہوتی ہے لیکن مسجد میں نماز پڑھنے کی کسی کوئی اجازت نہیں ملتی جاؤ اپنے گھر میں نماز پڑھو اذان ہوتی ہے تاکہ بتایا جائے کہ ہاں وقت ہو چکا ہے لیکن نماز مسجد کے اندر نہ پڑھیں یہ وقت آنے سے پہلے پہلے ہمیں اور آپ کو عمل کر لینا ہے جیسا کہ مسلم شریف کے اندر روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءت ہوں بایا بادرو بلعامال ستہ چھے قسم کی صورتحال پیدا ہونے سے پہلے پہلے جو کچھ عمل کرنا ہے عمل کرو چھے قسم کی صورتحال پیدا ہونے سے پہلے پہلے جو کچھ عمل کرنا ہے عمل کرو وہ اچھے کہ اسم کی صورتحال کون ہے پہلی صورت آپ نے کیا بیان فرمائی دجال اس لیے کہ دجال جب ظاہر ہو جائے گا تو عمل کا موقع بہت کم ملے گا اس لیے کہ دجال ایسے ایسے عمال ظاہر کرے گا کہ اچھے اچھے لوگوں کے پاؤں فسل جائیں گے اس کے حکم سے آسمان سے بارش ہوگی اس کے حکم سے زمین کا خدانہ باہر آ جائے گا یہاں لوگ بابا کی جھوٹی بتائی ہوئی کرامات کے اوپر یقین کر لیتے ہیں وہ تو سامنے کرامات ظاہر ہوگی اس بدبخت کی جائے وہ تو سامنے اس کی یہ کہ اس کا ایک کرشمہ ظاہر ہوگا لوگ کیوں دھوکے میں نہیں آ جائیں گے اس لیے آپ دجال دوسرا کیا ہے دھوان ایک عام دھوان قیامت کی نشانی جو پیدا ہوگا جو ساری دنیا کے اوپر چھا جائے گا مسلمان کو صرف زکام جیسے محسوس ہوگا اور ایک کافر کو اس کے جسم کے اندر ہر طریقے سے داخل ہوگا اور باہر لکھ لے گا یہ دھوان اس لیے کہ یہ دھوان جب داہر ہو جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آسمان کے اوپر بھی تبدیلی شروع ہے اور جلدہی قیامت آنے والی ہے اور تیسرا مغرب سے سورت کا طلوع ہونا آج کا سورت کہاں سے طلوع ہوتا ہے مشرق سے ایک وقت آئے گا کہ مشرق کے بجائے سورت کہاں سے طلوع ہوگا مغرب سے طلوع ہوگا اور جب ایسا ہو جائے گا تو قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نہ تو کسی کا ایمان قبول کیا جائے گا اور نہ کسی کی توبہ قبول کی جائے گی اور نہ ہی کسی بے نمازی کی نماز قبول کی جائے گی اور مشرق مغرب سے سورت طلوع ہونے کے بعد چوتھی سورت آپ نے کیا بتائی ہے کسی کو یاد ہے چوتھی چیز دابت الارض کا خروج ایک عجیب قسم کا جانور نکلے گا جس دن سورت مغرب سے طلوع ہوگا اس کے بعد چاشت کے وقت ہے ایک ایسا جانور نکلے گا جو لوگوں سے باتیں کرے گا اور کہے گا تو مومن ہے کہے گا تو کافر ہے مومن کی پیشانی پر لشان لگائے گا پیشانی چبکتی نظر آئے گی اور کافر کے پیشانے پر لشان لگائے گا جس دن کا چرا کالا ہو جائے گا یہ علامت ہوگی کہ یہ مومن ہے مومن ہی رہے گا اور یہ کافر ہے کافر ہی رہے گا اس کے بعد کسی کے توبہ قبول نہیں ہوگی یہ کئی چیزیں ہوئی چار چیزیں ہوئی پانچویں چیزیں ہیں وَخَاصَّتُ أَحَدِكُمْ یہ غور سے سننے کی بات ہے وَخَاصَّتُ أَحَدِكُمْ وہ چیز جو تم میں سے ہر ایک کے ساتھ خاص ہے ہر ایک کے ساتھ خاص چیز ہے وہ کیا چیز ہے ہر ایک کے ساتھ خاص کیا ہے کہ اس سے اسی کا تعلق رہے گا دوسرے سے نہیں رہے گا یہ دو چیز ہو سکتی ہے ایک تو موت ہو سکتی ہے ہے نا ایک آدمی مرتا سارے لوگ مر جاتے ہیں ایک آدمی پر موت آتی سارے لوگ موت آ جاتی ہیں نہیں تو ہر آدمی کے ساتھ جو خاص ہے اس لئے ایک جب موت آ جائے گی تو کسی کے توبہ قبول نہ کی جائے گی اور دوسرا معنی ہے ہر آدمی کے ساتھ خاص ہے بیماری اور مشغولیت ہے آج اللہ نے صحت دی ہے تندرستی دی ہے نماز کے لئے کہا جاتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھی جاتی ہے نا کیا اس کا خوف نہیں ہے کہ ایک وقت آئے کہ ہماری تندرستی چھین جائے ہم نماز پڑھنا بھی جائیں نہ پڑھ سکیں اسی قریب میں ایک آدمی سے متعلق لوگ ایک سب نصاب نے بیان کیا کہ اس کی زیارت کو جب گئے تو ایکسیڈنٹ میں اس کے پاؤں ٹوٹ گئے تھے وہ چل نہیں سکتا تھا اس سے پوچھا کہ بھائی ہاں کیا چاہتے ہو کوئی خواہش ہے کہا کہ صرف ایک خواہش ہے بس وہ کیا کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ مجھے پیر دے دیتا تو ہم سے اب تک جماعت سے نماز پڑھنا جو کوتائی ہوئی تو اسے میں پورا کر لیتا لیکن اب وہ چیت پوری ہونے والی نہیں ہے تو یہ صورتحال پیدا ہونے سے پہلے پہلے جو کچھ عمل کرنا ہے عمل کر لو اور چھتھی چیز کیا ہے وَعَامَت وَعَامَرَ الْعَامَة ایک ایسا معاملہ جو عام لوگوں کے ساتھ پیش آئے گا اس کی بھی دو صورت ہو سکتی ہے ایک ایسا فتنہ پیدا ہو جائے کہ لوگ عمل کرنا تھے عمل نہ کر سکیں آج آپ کو دینی مجلس طرف بلائے جاتا ہے دعوت دی جاتی ہے رغبت دیائی جاتی ہے سارا کچھ کیا جاتا ہے لیکن پھر بھی آپ آنے کے لئے تیار نہیں ہوتے آنے کے لئے تیار نہیں ہوتے کہیں آپ کے اوپر بھی وہ وقت نہ آ جائے وہ وقت نہ آ جائے کہ آپ اگر کسی کو ڈھوٹنے لگے قرآن پڑھانے کے لئے تو آپ کو قرآن پڑھانے والا نہ ملے اور اگر پڑھانے والا ملنا بھی چاہے تو وہ آپ کو قرآن پڑھانا سکے دور نہ جائیے رشیہ کے اندر جو کچھ ہوا بعض مسلم ممال بعض مسلم ہیں ولایتوں کے اندر جو کچھ ہوا وہ شاید آپ لوگوں سے پوشیدہ حالاکہ وہاں صورتحال یہاں تک پہنچی تھی کہ اپنے بچوں کی دینی تعلیم کا انتظام نہیں کر سکتے تھے پڑھنا چاہتے تھے نہیں پڑھ سکتے تھے اور وہ لوگ پاکستان افغانستان حتی کی حد کرنے کے لئے نہ چاہتے لیکن حد نہیں کر سکتے تھے اجازت نہیں تھی ان کو اسی سعودیہ کے رہنے والے ایک عالم نے جو شرقیہ میں رہتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ان سے خاص ایک شخص نے بیان کیا کہ ایک بار میں حرم شریف سے باہر نکل رہا تھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص ہے اور وہ مجھے حادی حادی کہ کر بلا رہا ہے اس کے پاس میں گیا تو اس کی شکل و سورت سے مجھے اندازہ لگا کہ کہاں کرنے والا ہے یہ یہ جو ازربیجان اور یہ علاقے جو رشیہ کے آداد ہوئے ہیں ان علاقوں کا رہنے والا ہے تو وہ مجھ سے پوچھتا ہے کہ حادی یعنی اس گھر کا چکر کتنی بار مجھے لگانا چاہیے اس گھر کا مجھے دیکھئے یہاں تک پتا نہیں ہے اس لیے کہ یہاں تک آنے کی اجازت نہیں تھی اور جب اتحاد سفیدی کا معاملہ بڑا غرق ہوا ٹوٹا ہے تب لوگ حج کرنے آ عوبرہ کرنے آ پاتے تھے تو ہم نے کہا کتنی بار ہم سے پوچھا کتنی بار تو ہم نے کہا سات بار تو کہتا ہے کہ سات بار چکر لگانا ہوگا سات بار سبحان اللہ یعنی بڑا بہت زیادہ سمجھا کیوں اس لیے کہ وہ بیت اللہ شریف کا نہیں بلکہ مسجد کا تواف کر رہا تھا اسے یہاں تک پتا نہیں تواف کس کا کیا جاتا ہے تو ہم کہا کہ اس کے بعد اللہ کا نام لے کر اس نے تواف کرنا شروع کیا لیکن جو یہ قصہ بتا رہا تھا یہ بھی پہلے اسی علاقے کے رہنے والا تھا اور ٹوٹی پھوٹی اپنی زبان جانتا تھا اس لیے کہ اس پہلے زمانے میں اپنے والد اس کے والد حضرت کر کے آئے تھے تو اس نے اس کو بولایا کہ یہاں ہوئے اس کی زبان میں بولا کہاں ہے کیا چاہتا ہے کہا کہ میں اتنی دور سے آیا ہوں اس گھر کا عمرہ کرنے کے لئے تواف کرنے کے لئے لیکن یہ تو آپ سات بار بتا رہے ہیں تو بہت لمبا تواف مجھے کرنا پڑے گا کہا کہ اللہ کے مندے تو غلط سمجھ رہا اس کا ہاتھ پکڑا اور اندر لے کر کے گئے مسجد میں اندر مسجد میں لے کر کے گئے اور جب خانے کعبہ دیکھا تو کہا کہ یہ گھر ہے اس کا تواف ساتھ چکر کرنا ہے کہا کہ اس گھر کو دیکھنا تھا کہ وہ رونے لگا اس لیے کہ ٹیلی ویزر میں خانے کعبہ کی صورت بھی نہیں دیکھا تو اس چکرے خانے کعبہ کی صورت بھی نہیں دیکھا چہ جائے کہ اس کے پاس اس کی زمان میں کتابیں ملیں کہ وہ کتابیں پڑھ کر کے اس کے بارے معلومات حاضر کریں جب دیکھا تو رو پڑا اور کہا کہ میرے باپ روتے روتے انتقال کر گئے ان کی کتنی خواہش تھی کہ میں اس گھر کو دیکھ لیتا لیکن نہیں دیکھ سکتا تو کہیں یہ صورت حال اس لیے کہ اللہ کے ندیق ہم اس سے زیادہ محبوب اللہ کے ندیق نہیں ہیں کہ انہی کے اوپر تو یہ مسئبت ہے یہ ہمارے اوپر نہیں آئے جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت کی قدر نہیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ وہ نعمت اسے چھیل لیتا ہے یہ آج ہمیں نعمت ملی ہوئی ہے دینی تعلیم سیکھنے کی دین کی باتوں پر عمل کرنے کی دینی ملشوں میں حاضر ہونے کی اگر آج ہم نے اس کی قدر نہیں کی تو اللہ تعالیٰ کے غضب سے غفل نہ ہو کہ ایک وقت آئے کہ ہمیں اور آپ کو یہاں بیٹھنے کی جایت نہ ملے تو عمر العام عام لوگوں کے ساتھ جو معاملہ پیش آئے گا اس کے آنے سے پہلے پہلے بھی تم لوگ جو کچھ عمل کرنا ہے عمل کرنو اور بعد لوگوں نے عمر العام کی تفسیر قیامت سے کی ہے کہ قیامت قائم ہونے سے پہلے پہلے جو کچھ عمل کرنا ہے کر لو اس لئے قیامت قائم ہوگی تو عمل کرنے کا موقع نہیں ملے گا آپ نے انشاءت فرمایا کہ دو آدمی کپڑا فیلا کر کے اس کو خرید و فروت بیت رہے ہوں گے لیکن سودا تائے کرنے کا موقع نہیں ملے گا قیامت آ جائے گی تو اس حدیث کے اوپر غور کریں کہ چھے قسم کی صورتحال پیدا ہونے سے پہلے پہلے جو دین سیکھنا ہے دین سیکھ لیجئے جو عمل کرنا ہے عمل کر لیجئے اور یہ ایسی صورتحال ہے کسی وقت بھی ان میں سے کوئی چیز کسی ساتھ پیش آ سکتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا یہاں جمع ہونے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے گناہوں کو معاف کرے سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفروک واتوب علیک چیز مقدمے کے طور پر مجھے آپ کے سامنے یہ کہنی ہے کہ آخر سیرتِ نبی کیوں اللہ کے رسول شلاللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جو اتنے احتمام کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے لکھا جا رہا ہے سنا جا رہا ہے اس کے اوپر غور کیا جا رہا ہے آخر کیوں ایسا دیکھئے اس کی متعدد وجہ ہے اولاں تو اللہ کے رسول شلاللہ علیہ وسلم کی شخصیت دنیا کی تمام شخصیات سے مختلف ہے اور کئی اعتبار سے مختلف ہے اور اس اختلاف کو دنیا کا ہر فرد بشر مانتا ہے وہ مسلمان ہے تو اور غیر مسلم ہے تو وہ عالم ہے تو غیر عالم ہے تو ہر شخص اسے قبول کرتا ہے کہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت دنیا کی تمام شخصیات سے مختلف ہے مختلف متعدد ناحیے سے ہے اس ناحیے سے ہے کہ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں تشریف لائے چودہ سو سال سے زیادہ ہو گئے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعالیمات کا اثر آج بھی ویسے باقی ہے جو پہلے تھا فرق یہ ہے کی اثر کرنے والی زمینوں کا فرق ہے جس طریقے سے بارش کا پانی ہے کہ آج سے پچاس سال پہلے جو بارش ہوتی تھی وہ اور آج جو بارش ہوتی ہے وہ پانی کے نر وہی تاثیر ہے البتہ زمین کیا فرق ہے کسی پتھری زمین پر بارش ہوتی ہے تو اس میں پانی اپنا وہ اثر نہیں دکھ لاتا جو کسی زرخیز زمین کے اوپر بارش ہوتی ہے تو اپنا اثر دکھ لاتا ہے تو اسی طریقے سے اللہ کے رسول بارش اللہ علیہ وسلم کی سیرت آف صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت آف صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے اندر وہی اثر پایا جا رہا ہے جو آج سے پہلے پایا جاتا تھا بارہ کی در لطافت تبعش خلاف نیست درباغ لالا رویدو در شور بوم خس فارسی زبان کا شاعر کہتا ہے بارش جس کی لطافت کے اندر کوئی شبہ نہیں ہے فرق یہ ہے باغ میں سبزے اور لالے اگتے ہیں اور جو شوریلی زمین ہوتی ہے پتھریلی زمین ہوتی ہے ریتیلی اور رہٹی زمین ہوتی ہے وہاں پر صرف شور بوم اور آپ کو پتھری دکھائی دیں گے وہاں کوئی سبزہ اگتا نہیں دکھائی گیا تو اللہ کے رسول شلاللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی شخصیت اس ناحیے سے بھی دوسری تمام شخصیات سے مختلف ہے اور اس ناحیے سے بھی کہ اس پوری دنیا کی تاریخ میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کہ آج تک اور انشاءاللہ بیدن اللہ تعالی رہتی قیامت تک جتنا اثر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت نے دنیا پر کیا ہے کہ دوسری شخصیت نے نہیں کیا آپ کی شخصیت کا اثر جتنا لوگوں نے قبول کیا ہے اس دنیا پر کی دوسری شخصیت نے نہیں قبول کیا اسی لیے امریکہ کا وہ مصنف جو تاریخ کے سو بڑوں کا ذکر کرتا ہے تاریخ کے سو بڑوں کا ذکر کرتا ہے وہ مسیحی ہے وہ نیوٹر کو مانتا ہے سب کچھ ہے لیکن سب سے پہلے نمبر پر کس کا نام لکھتا ہے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اس نے کہا کہ مجھ سے پوچھا جائے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نام تم نے سب سے پہلے کیوں رکھا تو اس کا جواب یہی ہے کہ دنیا کی تاریخ پر جتنا اثر اس شخصیت نے ڈالا ہے کہ دوسری شخصیت نے اتنا اثر نہیں ڈالا ہے اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اس ناحیہ سے بھی مختلف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے متعلق معلومات جتنی تفصیل کے ساتھ کتابوں میں موجود ہیں ماضی قریب ہو یا ماضی بعید ہو کسی دوسری شخصیت اور دوسری ذات کی سیرت اور تاریخ کے وہ گوشے کہیں پر موجود رہی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روضانہ کی زندگی آپ کی مہینے کی زندگی آپ کی سالانہ زندگی اور اگر میرے ذہن سے یہ بات نہ نکل گئی اور آپ لوگ بھی یاد دلائیے گا کہ اس پروگرام کے خاتمے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے متعلق ایک درس میں آپ کے سامنے رکھوں گا جو ابھی میرے ذہن میں آیا وہ کیا کہ حیاتِ نبوی کے شب و روز حیاتِ نبوی کے شب و روز کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یومیاں زندگی کی طریقے سے تھی اس لیے کہ گویا وہ تمام مکمل طور پر جو درس ہوں گے اس کے آخر میں یہ خلاصہ ہوگا کہ آخر ہمیں اب کیا کرنا چاہئے ہمیں اپنی زندگی کو اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قدوہ ماننا ہے اور بغیر مانے چارہ نہیں ہے تو ہمیں اپنی زندگی کی طریقے سے نو ربیع الاول نو ربیع الاول سمار کے دن صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ آپ کی والدہ نے پلایا اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد ابو لہب کی لونڈی ثویبیہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا پھر عرب کے دستور کے مطابق عرب کے دستور کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بادیہ کے علاقے میں جو قبیل بنو حوازن کہلاتا تھا اور یہ مکہ اور طائف کے بیچ میں آباد تھا اس کی ایک فرہ بنو سعد کی ایک عورت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے حوالے کیا گیا اس سلسلے میں جتنی تفصیلات سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں کہتے حلیمہ سعدیہ جب مکہ آئیں تو ان کی اونٹنی سب سے دبلی پتلی تھی ان کے چھاتی کے اندر دودھ نہیں پائے جاتا تھا اور سب سے پیچھے پیچھے ان کی اونٹنی چلتی تھی اور مکہ میں آئیں تو وہ بچہ تلاش رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے کوئی عورت تیار نہیں تھی اس لیے کہ مالدار کے بچے کو دیکھتی تھی یہ تمام ایسی باتیں ہیں اگرچہ ہمارے معرخین اور علماء لکھتے آئے ہیں لیکن اس سلسلے میں کوئی بھی صحیح حدیث مجھے نہیں مل سکی اور علماء جرح و تعدیل نے ان تمام چیزوں کو ضعیف قرار دیا ہے اور عقلاً بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے سردار مکہ کے سردار خانے کعبہ کے متولی عبد المطلب کے پوتے تھے اور عبد المطلب انہیں ڈلو جان سے چاہتے تھے لوگوں کو یہ فخر محسوس کرنا چاہیے کہ میری گون میں کس کا بچہ دودھ پہر پی رہا ہے مکہ کے سردار کا ہے پھر کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ ساری عورتیں اس کا انکار کر دیتے ہیں یہ بھی کہتے ہیں کہ ہاں ان کے چھاتی کے اندر صرف ان کے بیٹے کے لئے دودھ نہیں تھا تو ذرا سوچیں جس کی چھاتی میں صرف اپنے بیٹے کے لئے دودھ نہ ہو وہ دوسرے بچے کو کیوں لے جائے گی اپنے ساتھ دودھ پیلانے کے لئے تو عرض کرنے کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے انکار نہیں ہے آپ سے ببرکت دات اس دنیا کے اندر نہ تو پیدا ہوئی ہے اور نہ ہی پیدا ہوگی اور قبیلِ حوازن کے اوپر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کا ظہور بار بار ہوتا رہا ہے اور اس وقت کھل کر کے سامنے آیا ہے جب غضوِ حنین کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حوازن کے بچوں کو اور عورتوں کو اور اونٹوں کو اور بکریوں کو آپ نے مالِ غنیمت کے طور پر لیا ہے اور جیررانہ میں بیٹھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تقسیم کرنے کے لئے بیٹھے ہیں تو ان میں بنو سا جہاں آپ دودھ پیتے رہے ہیں وہاں کی کچھ عورتیں اور کچھ بچے بھی تھے چنانچہ ان کا خطیب اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور یاد دلاتا ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم درہ دیکھیں وہی لوگ جو آپ کو قتل کرنے آئے تھے وہی لوگ جو آپ کو لوٹنے آئے تھے وہی لوگ جو آپ کو تباہ کرنے آئے تھے وہ آسل اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ایک لمبا قصیدہ اس نے پڑھا جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں التجا کی کہ اے محمد اے اللہ کے رسول وہ آپ کی کھالائیں اور آپ کو دودھ پلانے والی جیل کے اندر ہیں وہ بچے جو آپ کے ساتھ کھیلا کرتے تھے وہ بچی جو آپ کو کھیلایا کرتی تھی شہمہ آپ کو لوریاں دیا کرتی تھی وہ بھی قید ہو کر کے آئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر میچے کیا اور کہا میرا اور بنو متلیب کا جو حصہ ہے میں اسے آزاد کرتا ہوں یہ سن کر کے انسار نے کہا ہمارا جو حصہ میں اسے آزاد کرتے ہیں چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام بنو حوازن کے جو چالیس ہزار سے اوپر تھے آپ نے آزاد کر دیا انہیں حضرت امام نے کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ آپ کی دنیا کی برکت ہے جو قبیل حوازن کو پہنچی ہے چہ جائے کہ آخرت میں جو برکت آپ کی پہنچنے والی ان لوگوں کو وہ اس سے کتنی بڑی ہوگی تو عرض کرنے کا مقصد کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے انکار نہیں ہے کہ آپ کی برکت سے بے دودھ کی اٹھنی میں دودھ آ جائے بے دودھ کی بکری میں دودھ آ جائے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا یہ چیزیں سنت کے اعتبار سے یا صحیح طور پر ثابت ہیں کہ نہیں تو عرض کرنے کا مقصد کیتنی بات مسلم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنو حوازن کے اندر بنو ساتھ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا ہے اور وہاں آپ نے چار سال کی مدت گزاری ہے دو سال تک جب آپ نے دودھ پیا اس کے بعد آپ کو حلیمہ سعادیہ حضرت حلیمہ سعادیہ آپ کو لے کر کے آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ آئے تو اس وقت مکہ کے اندر کوئی بیماری اور کوئی وبا تھی حالانکہ اصل مقصد حلیمہ انہیں آپ کے ساتھ اپنے پاس اپنے ساتھ رکھنا چاہیتی تھی تو حضرت آمنہ آپ کی والدہ سے کہا کہ انہیں واپس کر دیئے تو ایک سار ہمارے ساتھ اور رہے گئے وہ سیئے اور بنو لحیان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساتھیوں کے خلاف اُبھارا ان لوگوں نے آ کر کے بیرے معونہ ایک جگہ تھی جہاں پر یہ مسلمان ٹھہرے ہوئے تھے ان کا گھراو کر لیا تیراندازی ہوئی اور وہ ہزاروں کی تعداد میں موجود تھے اس طریقے سے وہ ستر کے ستر مسلمان جو بہتری سے بہتری مسلمان تھے وہ شہید کر دیئے گئے اور انہوں نے اس وقت دعات کی تھی کہ اے اللہ تبارک وطالعہ ہمارے رسول کو اپنے رسول کو ہمارے بارے میں اطلاع دے دے اسی وقت قرآن مجید کے اندر آیت نازل ہوتی ہے جس کا مفہوم یہ تھا کہ یہ لوگ اللہ تبارک وطالعہ کی رضا کے لئے نکلے اللہ تبارک وطالعہ کے فیصلے پر راضی تھے اللہ تبارک وطالعہ بھی ان سے راضی ہے حضرت انسی بن مالک رضی اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں کہ یہ قرآن مجید کی آیات تھی جسے ہم لوگ پڑھا کرتے تھے لیکن بعد میں وہ منسوخ کر دی گئی آج وہ قرآن مجید کا جلد نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ جب ایک خبر پہنچی تو آپ کو سخت تکلیف ہوئی صحابی کہتے ہیں کہ جتنا تکلیف محسوس کرتے ہیں ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ واقعے پر دیکھا ہے کسی دوسرے واقعے پر نہیں دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیس دن یا بخاری شریف کی ایک روایت مطابق مستقل چالیس دن تک فدر کی نماز میں رعل اور ذکوان کے اوپر بددعائیں کرتے رہے قنوط پڑھتے رہے اور یہ پہلا موقع تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوط پڑھا ہے ان کے لئے دعا کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں تباہ اور برباد کر دے معلوم یہ ہوا کہ وہ ظالم وہ جماعت وہ کافر اور وہ مشرک جو مسلمانوں کے لئے خطرناک ثابت ہوں ان کے لئے بددعا کی جا سکتی ہے ہمارے بعض لوگ اور بعض جماعت کے لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت بن کر کے آئے تھے وہ کسی بھی قوم کے لئے بددعائیں نہیں دی ہیں ان کا یہ کہنا بڑا غلط ہے عقلی اعتبار سے بھی شرعی اعتبار سے بھی ایک ڈاکٹر ہے اگر مریض کی انگلی کے اندر اگر کینسر ہو جائے اگر ڈاکٹر اسے کار کر کے نہیں فیکتا ہے تو وہ ڈاکٹر مریض کے لئے خیرخواہ نہیں ہے مریض کے اوپر رحم کرنے والا نہیں ہے بلکہ وہ ڈاکٹر ظالم ہے اور شرعی اعتبار سے بھی یہ معاملہ غلط ہے اس لئے کہ اللہ کے رسول شلاللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں پر جو مسلمانوں کے لئے خطرناک ثابت ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینے بلکہ چالیس دن تک مستقل ان کے اوپر بدعائیں کی ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ جو کافر اور جو ظالم مسلمانوں کے لئے مسلمان جماعت کے لئے اسلام کے لئے خطرناک ثابت ہوں ان کے لئے بدعا کی جا سکتی ہے تو اللہ کے رسول شلاللہ علیہ وسلم چالیس دن تک فضر کی نماز میں قنوط پڑھتے رہے اور ان کے لئے بدعائیں دیتے رہے اسی طریقے سے غضوے احد کے بعد عراب کے ساتھ ایک اور واقعہ پیش آیا اور اسی نجد کے علاقے میں اسی نجد کے علاقے میں اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول شلاللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملتی ہے کہ نجد کے لوگ ایک فوج اکٹھا کر رہے ہیں اس فوج کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول شلاللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنا اللہ کے رسول شلاللہ علیہ وسلم نے سات سو مسلمانوں کی ایک جماعت تیار کی اور جہاں پر آج ہنا کیا ہے یعنی تقریباً مدینہ منورہ سو کلومیٹر دور پر وہاں پر آئے اور وہاں آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر حملہ کر دیا اور ان کی جماعت کو تیتر بیتر کر دیا بعد روایات میں آتا ہے کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس پہنچے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر حملہ کیا دونوں طرف سے تیر اندازی ہوئی اور ایک وقت ایسا بھی ہے ایک نماز کا وقت ہو گیا اور تیر اندازی کا معاملہ پیش آیا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار وہاں پر صلات خوف بھی ادا کی صلات خوف نمازے خوف نمازے خوف کیا ہے کہ اگر دشمن کے بارے میں یہ خطرہ ہے کسی وقت بھی حملہ کر سکتا ہے اور یہ وقت موقع نہیں ہے کہ مسلمان رکوع اور سجدے کے ساتھ اتمنان سے نماز پڑھیں تو اس کے متعدد طریقے ہیں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اگر اگر دشمن قبلے کی طرف ہے دشمن قبلے کی طرف ہے تو امام پوری فوج کو اپنے پیچھے کرے گا امام پوری فوج کو اپنے پیچھے کرے گا اور اس فوج کو دو حصوں میں تقسیم کرے گا اس فوج کو دو حصے میں تقسیم کرے گا امام رکوع کرے گا تو ایک جماعت رکوع کرے گی سجدہ کرے گا ایک جماعت سجدہ کرے گی اور دوسری جماعت اس کی نگرانی کرتی رہے گی جب امام اٹھے گا اور جماعت اٹھے گی تو دوسرے لوگ جو ہیں وہ رکھو کریں گے اور سیدہ کریں گے پھر اس کے بعد اس طریقے سے دونوں کو امام دو رکعت نمات پڑھائے گا اور دونوں ساتھ میں اس طریقے سے پڑھیں گے اور امام اگر دشمن قبلہ رخ نہیں ہے دشمن قبلہ رخ نہیں ہے تو امام اپنی فوج کو دو حصوں میں تقسیم کر دے گا اپنی فوج کو دو حصوں میں تقسیم کر دے گا ایک فوج دشمن کے سامنے کھڑی رہے گی ان کی نقل و حرکات کا معائنہ کرتی رہے گی اور دوسری فوج امام کے ساتھ آئے گی ایک رکعت نمات پڑھے گی ایک رکعت نمات پڑھ لینے کے بعد وہ اپنی جگہ واپس آ جائے گی اور پہلی فوج جو ہے وہ امام کے ساتھ آئے گی ایک رکعت نمات پڑھ کر کے ایک رکعت نمات پڑھ کر کے وہ اپنی دوسری رکعت پوری کرے گی دو رکعت پہ سلام پھیرے گی اور وہ واپس لی جائے گی اور وہ جماعت جس نے ایک رکعت پڑھی ہے وہ آ کر کے اپنی ایک رکعت پوری کرے گی اور سلام فیر دے گی اس طریقے سے متعدد طریقے صلات خوف کے حدیث کے اندر ہیں میں ان طریقوں کو اگر بتلانے لگوں تو وقت زیادہ ہو جائے گا تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ غضوے ذات الرکع کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصر فرمایا اور احرام باندھا احرام باندھنے کے بعد آپ نے جو قربانی کے جانور آپ ساتھ لے کر کے جا رہے تھے اور یہی سے مسئلہ سمجھ لیجئے ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف حدی اور قربانی حد کے اندر کی جاتی ہے ایسی بات نہیں ہے حدی اور قربانی وہ صرف حد کے موقع پر کی جاتی ہے ایسی بات نہیں ہے جس طریقے سے حد کے موقع پر بعد حد کی قسموں میں واجب ہے قربانی دینا اور بعد میں سنت ہے مثلاً کس میں سنت ہے کس حد میں قربانی دینا سنت ہے حج افراد حج افراد میں یعنی کوئی شخص صرف حج کا احرام باندھتا ہے حج اور عمرہ دونوں ساتھ نہیں کرتا اگر حج اور عمرہ دونوں ساتھ کرا تو قربانی دینا واجب ہے خاتمت تو ہو یا قرآن ہو البتہ اگر حج افراد ہے تو قربانی واجب نہیں بلکہ اگر کوئی قربانی دے تو یہ سنت ہے اسی طریقے سے عمرہ اگر کوئی کرنے جاتا ہے تو وہ بھی قربانی دے سکتا یہ بھی سنت ہے اگر یہ سنت عمومی طور پر لوگوں نے چھوڑ دیا ہے تو جو بھائی جن کے اللہ طرح نے پیسہ دیا ہے جن کو اللہ نے نمازہ ہے وہ آسانی سے قربانی دے سکتے ہیں اگر وہ عمرہ کرنے جاتے ہیں تو ان کے لئے بھی سنت ہے کہ وہ قربانی کا جانور وہاں پر زباہ کریں خود بھی کھائیں غریبوں کو بھی کھلائیں اور دوستوں کو بھی اس میں کوئی رکاوت نہیں ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے جانور وہاں سے لے کر کے چلیں آپ نے جو قربانی کے جانور چھوٹے تھے یعنی بکری وغیرہ آپ نے ان کے گلے کے اندر ایک پٹکا لٹکا دیا خوصاً جوتا لوگ لٹکا دیا کر دیتی اور جو اوڑ تھے تو ان کی کوہان جو اوپر کا حصہ آتا تھا اس کو معمولی سے زخم لگا اسے خون بھیجایا کرتا تھا اور اس پر جوتے سے پھر سے سے مارتے تھے کی نشان بن جایا کرتا تھا یہ اس بات کی علامت تھی کہ یہ قربانی کے جانور اللہ تعالی کے لئے جا رہے ہیں اور اس کے بارے میں غرب کے اندر یہ عقیدہ تھا کوئی اس کو چھیڑتا نہیں تھا کوئی چوری نہیں کرتا تھا کوئی اس کو لوٹتا نہیں تھا کفر پر تھے شرک پر تھے لوٹنا ان کا کام تھا لیکن اس کے بہوجود اللہ تعالی کے نام پر جو چھوڑا گیا جانور اس کا اتنا احترام کیا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانور کو اشعار کیا اور آپ وہاں سے چلئے جب مقام روحہ پر آپ پہنچیں یہ مقام روحہ مدینہ منورہ سے پچھہتر کلومیٹر کی دوری پر ہے مقام روحہ آپ وہاں پر پہنچیں تو معلوم یہ ہوا کہ غیقہ نامی غیقہ نامی جو سمندری علاقہ تھا اس لیے کہ آپ لوگ جانتے ہوں گے مکہ مکرمہ سے انسان چلتا ہے مثال مکہ مکرمہ سے چلتے ہیں تو آپ عمومی طور مدینہ منورہ تک آ جائیں اور آپ کے بائیں بائیں سمندر چلتا رہتا ہے لیکن یہ دور تھوڑا سا ہے کہیں قریب میں ہے کہیں دور ہے یہ پورا سمندری علاقہ ہے یہ پورا سمندری علاقہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم یہ ہوا کہ سمندری علاقے میں کسی غیقہ نامی مقام پر دشمن جمع ہو رہے ہیں ہمارے اوپر حملہ کرنے کے لیے اس لیے غضوِ احداب کے بعد تھوڑی سے ان کی حمد بدوی قبائل کی بڑھ گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ مسلمانوں کے ساتھ کیا اور ان کی سرکوبی کے لیے انہیں بھیج دیا اور وہاں پر ایک دلجسپ واقعہ پیش آیا ایک دلجسپ واقعہ پیش آیا بخاری شریف میں ہے حضرت ابو قطادہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم لوگ وہاں پر گئے اور ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے تو میں احرام نہیں باندھا تھا اور ہمارے ساتھی جو تھے وہ احرام باندھے ہوئے تھے اس سے معلوم ہی ہے کچھ صحابے اکرام جو جا رہے تھے وہ بگئر احرام کہتے اللہ جانتا ہے کہ اس کی مسئلہ ہے کیا تھی اللہ کے رسول نے منع فرمایا تھا یا کیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے تو کہہ رہے تھے کہ میں اپنی تیر جو ہے برابر کر رہا تھا سیدھی کر رہا تھا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے ساتھی جو ہیں وہ ہنس رہے ہیں میرے ساتھی ہنس رہے ہیں اس لیے کہ ایک مسئلہ بتا دوں جو آدمی حالت احرام میں ہو وہ کوئی شکار نہیں کر سکتا حالت احرام میں کوئی شکار نہیں کر سکتا اگر اس کے لئے کوئی آدمی شکار کرتا ہے تو اس کو کھا بھی نہیں سکتا أغررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر تو اس کو کھا سکتا ہے اس نے اشارہ نہ کیا ہو اور کسی نے شکار کیا ہو تو کھا سکتا ہے تو حضرت ابو قطعہ بیان فرماتے ہیں ہمارے ساری تو احرام میں تھے اور میں احرام نہیں بادے ہوئے تھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ لوگ ہنس رہے ہیں میں سمجھ نہیں سکا کہ ہنس رہے ہیں اور مجھ سے کوئی بتاتا نہیں کہ ہاں بھائی دیکھو یہ ایک شکار جا رہا ہے وہ جنگلی گدھا تھا ہمارے وحشی جس کو کہتے ہیں جنگلی گدھا وہ تھا بھگا جا رہا تھا بعد لیکن ہمارے ہاں گھڑ روچ اس کو کہتے ہیں وہ جہے تو ہمارے ساتھی ہتھ نہیں لگے کوئی مجھ سے بتاتا نہیں تھا کہا اتنے ہتھ رہے تھے کہ ہستے ہستے گر جا رہے تھے اور لیکن مجھے کوئی بتا نہیں رہا تھے کہا وہاں پر کوئی گدھا آئے کہا جب میری اوپر نظر اٹھتی ہے تو ہم نے کہا اچھا تم لوگ اس لئے ہتھ رہے ہو اور کہا میں پہاڑ چاہنے میں بہت تیز تھا میں اپنے گھوڑے پر تیزی کے ساتھ اٹھ کر کے بیٹھا کود کر کے لیکن اپنا نیدہ بھول گیا اٹھانا اور تیر بھی بھول گیا میں اپنے ساتھیں کہتا اٹھا تو میرا تیر لیکن کوئی اٹھانے کے لئے تیار نہیں ہے کوئی اٹھانے کے لئے تیار بھی نہیں ہے میں جلدی پھر اترا مجھے بڑا غصہ لگا کہتے ہیں مجھے بہت غصہ لگ رہا تھا کہ میری اتنی مدد نہیں کرتے یہ لوگ لیکن بہت غصہ لگا پھر بھی اترا لے کر کے تیزی سے بھاگا تو دیکھا کہ گدہا جو ہے پہاڑ کے اس طرف جا چکا ہم نے اپنے گھوڑے کو یہاں کھڑا کے اور تیزی کے ساتھ پہاڑ کے اوپر چڑھ کر کے ایک نشان لگایا تو میرا تیر جا کر کے اس میں پیوست ہو گیا اس کے پیچھے ہی سے اور وہ گدہا وہی پر گر گیا اب بڑا گدہا تھا مجھ سے اکیلے آبی نہیں رہا ہے میں اپنے ساتھیوں کو بلا رہا ہوں لیکن ساتھی کوئی میری مدد کرنے کے لئے تیار ہے پھر بھو مجھے غصہ آ رہا ہے کہ کم سے کم تم نے شکار نہیں کیا ہتھیار ہے کم سے کم اٹھانے میں تو میری مدد کر دو کہا پھر بھی کوئی آنے کے لئے تیار نہیں ہے کہا بڑی مشکل سے اسے اٹھایا اپنے کندے پر لادا ان کے سامنے لا کر کے اسے چھیلا اسے اس کے چمڑی اتاری اسے کاتا لیکن جب کھانے کا معاملہ ہوا تو سارے لوگ دو ایک کروہ کھانے کے لئے تیار ہو گئے اب جب کھانا کھا تو لیے گوشت کو کھا تو لیا اور دو چار آدمی جو بجے تھے اب آپس میں تقرار ہوئے ہیں لگے کیا تم لوگ حالت احرام میں ہو کھا لیے ہو کھانا جائز بھی ہے کہ نہیں جائز ہے حضرت ابو قدارہ کہتے ہیں کہ اس کی ایک ٹانک پکڑی ہم نے اس کی ایک ٹانک پکڑی اور آپ لوگ دیکھیں کہ اس وقت چونکہ کوئی فریج وغیرہ نہیں تھی تو وہ ان لوگوں کے پاس گوشت کے محفوظ رکھنے کے عجیب و غریب طریقے تھی کبھی نمک رگا لیا کرتے تھے کبھی دھوپ میں سکا لیا کرتے تھے یہ نہیں کہ سڑا گنا کھا جایا کرتے تھے نہیں اللہ تعالی حکمتیں ہر وقت میں وقت کے لحاظ سے جگہ کے لحاظ سے موسم کے لحاظ سے اللہ تعالی لوگوں کو حکمتیں بتا دیا کرتا ہے مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ ہمارے یہاں گرمی کے موسم میں بھی بغیر فریج کے دہاد کے اندر چرچر پنچبت دن جو ہے وہ پتہ نہیں کس طریقے سے کیا لگا کر لٹکا دیا کر دیتے تو گوشت رہ جایا کرتا تھا یعنی اللہ تعالی طریقے لوگوں کو بتا دیا کرتا ہے تو اس طریقے سے انہوں نے بھی کسی طریقے سے اس گوشت کی ایک ٹانک کو اپنی حفاظ سے رکھا ہوگا کہا کہ اچھا اب میں اس کا فیصلہ کر دیتا ہوں کہا وہیں سیدھے سے گھوڑے پر بیٹھا وہ ٹانک لیا اور اللہ رسول صاحب پیچھے بھاگا آپ اس وقت تک عصفان تک پہنچ چکے تھے عصفان کہاں ہے مکہ مکرمہ سے اسی کلومیٹر کی دوری پر ہے عصفان وہاں تک پہنچ چکے تھے تو آپ سے ہم نے عرض کیا تو آپ نے کہا کیا لوگوں نے تمہاری مدد شکار کرنے میں کی ہے ہم نے کہا نہیں کی ہے کہا تب تو ان کے لئے کھانا جائے تھے اگر تمہارے ساتھ کوئی بچا ہے لاؤ میں بھی کھالوں یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہتاعت تھے بلکہ یہ دل کے اتمنان کے لئے کیونکہ آپ اگر کھالیں گے لوگوں کو اور اتمنان حاصل ہوگا تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روحہ کے اندر تھے تو آپ کو معلوم یہ ہوا کہ وہ دشمن وہاں پر اکٹھا ہو رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے خواب دیکھا تھا غضوے خیبر سے ایک یا دو دن پہلے اپنے شوہر ابھی نئی نے ان کی شادی ہوئی تھی اس لیے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا حضرت نبوی کے موقع پر ان کا ہم نے واقعہ بیان کیا تھا کہ یہ بیان کرتی ہیں کہ میرے چچا اور میرے والد ان دونوں کے ندیق میں سب سے محبوب بچی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو وہ دونوں صبح گئے اور شام کو آئے ہیں اب کس سے یاد آگئے ہوگا آپ تو یہ بچی تھی ابھی اور خیبر سے چند دن پہلے ابھی ان کی شادی ہوئی تھی تو اپنے شوہر سلام کی ایک گود میں ان کا سر تھا سلام ابن عبی مشکم کے گود میں ان کا سر تھا کہ انہوں نے کہا کہ آج ہم نے رات کو خواب دیکھا ہے ان کے شوہر نے کہا وہ خواب کیا دیکھا ہے کہا خواب یہ ہے کہ یثرب کی طرف سے ایک چاند نکلا ہے چاند اٹھا ہے اور آ کر کے میری گود میں گر پڑا ہے یثرب یعنی مدینہ منورک طرف سے ایک چاند اٹھا ہے اور آ کر کے میری گود کے اندر وہ گر پڑا ہے تو اس نے زور کا ایک تھپڑ لگایا ان کے شوہر نے کہا کہے رہے بدبخت تو یثرب کے بادشاہ کا خواب دیکھ رہی ہے کہ تو اس کی درہن بننا چاہتی ہے یہی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ ان کے شوہر کو چونکہ انہوں نے خیانت کی تھی آپ نے قدل کیا اور وہ لونڈی بنائی گئی تو بعد میں خیبر سے واپسی کے راستی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے رہا دیکھ لیکن جب سرح مکمل ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ رحم کا ایک مظاہرہ آپ اور کیجئے کہ سرح مکمل ہو چکی تو یہودیوں نے کہا کہ اے محمد اللہ وسلم آپ لوگ کھیتی باری تو کرنا جانتے نہیں ہیں اس لئے کہ عمومی طور پر مسلمان کہاں سے آئے تھے مکہ مکرمہ سے آئے تھے وہاں لوگ کھیتی باری کرنا نہیں جانتے تھے آپ ایسا کیجئے کہ ہمیں دے دیئے کہ ہم یہ آبادی یہ کھیتی باری جو ہے اس کو ہم سمالتے ہیں البتہ اس کا آدھا حصہ ہم آپ کو دیتے رہیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سمجھا کہ بہتر ہے چلو زمین تو محادرین میں تقسیم کر دیا زمین تو مسلمانوں میں تقسیم کر دیا البتہ یہ کہا کہ چلو ٹھیک ہے یہود اس میں کام کرنا چاہتے ہیں یہود کام کرنا چاہتے ہیں اور یہاں سے جانا نہیں چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے کام کریں گے اور آدھی پیداوار تم کو دیں گے اور آدھی خود رکھ لیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر اس شرط پر یہ بات مان لی کہ دیکھو جب اللہ اور اس کے رسول چاہیں گے تمہیں یہاں سے نکال دیں گے یعنی یہ تمہاری زمین نہیں ہے اب تمہیں یہاں سے نکلنا ہے تمہاری زمین نہیں ہے البتہ یہ ہے کہ یہ میری مہربانی ہے کہ جب تک میں چاہوں گا تم کو یہاں پر رکھوں گا جب تک چاہوں گا تم کو یہاں پر رکھوں گا اس بات پر بھی لوگوں نے سرح کر لیا بعد میں ان یہودیوں کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں خیبر سے نکالا گیا ہے اب آپ لوگ کہیں کہ انہیں نکالا کیوں گا رہنے کیوں نہیں دیا گیا انہی یہودیوں کی بدماشی کی بنیاد پر نکالا گیا ہے انہوں نے کئی بدماشیاں کی تھی تین بدماشیوں ایک طرف میں اشارہ کرتا ہوں پہلی بدماشی تو یہ تھی کہ جب خیبر کا معاملہ تیہ ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک یہودی جو سلام ابن عبی حقیق کی بیوی تھی زینب نام تھا اس یہودی عورت کا اس نے پتہ لگایا کہ آپ کو بکری کے گوشت کا کون حصہ درہ پسند ہے لوگوں نے کہا کہ بازو لوگوں نے کہا بازو تو بکری زباقی اور اس میں زہر ملا دیا اور بازو کے حصے میں خوب زہر زہر ملایا تھا بازو کا جو حصہ تھا وہ خوب زہر زہر ملایا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیا یہ بدماشی دیکھئے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ خیبر سے یہودیوں کو ظلمت نکالا گیا ہے نہیں یہ ان کے عامال تھے اپنے لیکن پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مہربانی تھی آپ کی رحمت تھی جو رحمت مومنوں اور کافروں ہر ایک کے لئے عام تھی انساء اور جن ہر ایک کے لئے عام تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر مہربانی کے اور انہیں نکالا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاس جب لایا گیا آپ جیسے ہی آپ نے لکمہ موہ کے اندر ڈالا آئے تو آپ کو پتا چل گیا کہ اس کے اندر زہر ہے بعض روایات میں کہتے جبریل صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو منع کیا کہ نہ کھائیے تو آپ نے اسے ٹھک دیا تھا البتہ برا نامی یہ ایک صحابی ہیں جنہوں نے کھا لیا اور اس پر ان کا انتقال ہو گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف کے اندر روایت ہے آپ نے یہودیوں کو جمع کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ اے لوگو بتاؤ تم نے اس میں زہر کیوں ملایا آئے اس کا مطلب ہے کہ صرف عورت نے زہر نہیں ملایا تھا تمام ان کے سرداز زہر ملا لے کے اندر شریک تھے آپ نے کہا تم نے اس میں زہر کیوں ملایا ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے کہا اگر آپ نبی ہیں تو یہ زہر آپ کو نقصان نہیں پہنچ جائے گا اور اگر آپ نبی نہیں ہیں تو آپ سے لوگوں کو فرصت مل جائے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لیکن مجھے جبریل سلام نے بتا دیا ہے بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ عورت وہی پر مسلمان ہو گئی کہ اب مجھے یقین ہو گیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں تو یہ ان کی پہلی بدماشی تھی دوسری بدماشی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عبداللہ ابن سحل اور ان کے بھائی خیبہ میں گئے ان کا بھائی کہیں دوسری طرف چلا گیا تو عبداللہ ابن سحل کو ان بدبختوں نے قتل کر دیا یہودیوں نے قتل کر دیا اب جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں معاملہ پیش ہوا تو ان کے چچداد بھائی آپ نے خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ ہمیں قصاص چاہیے آپ نے فرمایا بھائی قصاص کا معاملہ یہ ہے کہ دلیل پیش کرو یا تو دلیل لیاؤ اور ورنہ تمہیں کے پچاس آدمی قسم کھائیں کہ یہودیوں نے قتل کیا ہے اور ورنہ یہود قسم کھائیں کہ ہم نے قتل نہیں کیا ہے تو ان لوگوں نے کہا آئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو جھوٹے ہیں قسم کھائی لیں گے یہودی جھوٹے ہیں قسم کھائی لیں گے تو آپ نے ان کی دیت اپنی طرف سے ادا کر دی اور معاملے کو ادافہ دبا کر دیا اسی طریقے سے ہاتھ عمر رضی رضی زمانے میں ہاتھ عبداللہ بن عمر ہاتھ زبیر بن العوام اور ہاتھ مقداد رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو یہ تینوں کے تینوں خیبر میں گئے اپنی زمین کی رنگرانی کرنے کے لئے اور ظاہر بات ہر ایک کی زمین علاقہ الگ تھی ہاتھ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ رات میں سوئے ہوئے تھے کہ ان کے اوپر اچانک لوگوں نے حملہ کر دیا اور ان کے ہاتھ کو اس طریقے دبائے کہ ان کا ہاتھ یہاں سے اکڑ گیا صبح کو جب شور ہوا وہ دونوں آدمی آئے ہاتھ زبیر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اور ہاتھ مقداد تو ان کے ہاتھ کی مرحم پٹی کی اور پٹی بیدھا اور پوچھنے لگے کتنے تمہارا ہاتھ توڑا ہے کہا پتہ نہیں رات میں کچھ لوگوں نے آ کر کے میرے اوپر حملہ کر دیا ہے جب واپس آئے ہاتھ عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کو اس بات کی اطلاع ملی تو آپ نے خطبہ دیا کہا کہ اے لوگو یہ کام یہودیوں کے علاوہ اور کسی کا نہیں ہے اب میں ان کو خیبر کے اندر رہنے نہیں دوں گا اس لیے کہ اس سے پہلے انساری کا بھی انہوں نے قتل کیا تھا انساری کا بھی قتل انہوں نے کیا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفاہ سے پہلے کر دیا تھا کہ مشرقین کو جدیر عرب سے نکال دینا اس کے بعد یہودیوں کا خیبر سے نکال دیا گیا اور وہ جا کر کے تیمہ کے اندر آباد ہوئے ہیں اور تیمہ میں بھی زیادہ دن تک وہ نہیں رہ سکے بلکہ ان میں سے بہت تھوڑے بلکہ سارے کے سارے وہاں پر مر گئے ہیں خیبر سے فتح پانے فارغ ہونے کے بعد اللہ کے رسول شلاللہ علیہ وسلم فدق کی طرف گئے جو خیبر سے مشرق کی طرف تھوڑی دور پر تھا یہ بھی یہود کی آبادی تھی یہ لوگوں نے ہتھیار ڈال دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے قبضے میں کر لیا پھر اس سے آگے بڑھ کر کے آپ علا تک تشریف لے گئے اس لیے کہ علا میں بھی یہودیوں کی آبادی تھی علا میں بھی یہودیوں کی آبادی تھی موسیقا تو موسیقی